کچھ دیر تک ہولناک رن پڑا منگولوں پر تین اطراف سے جان لیوہ حملے شروع ہوئے تب کچھ دیر تک مزید انہوں نے قسمت آزمائی کی جب دیکھا کہ اب شکست ان کا مقدر بنتی جا رہی ہے تب وہ شکست قبول کرتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے منصور بن احمد اور حسام الدین جوکندار نے ان کی تعداد مزید کم کی اس طرح وہ منگولوں کا لشکر دوبارہ مسلمانوں کا سامنا کرنے کے قابل نہ رہا جدھر سے آیا تھا ادھر ہی بھاگ گیا منصور بن احمد اپنے لشکر کے ساتھ ہمس آیا ہمس کا نظم و نص اس نے دو دن میں ٹھیک کیا اس کے بعد لشکر لے کر نکلا اور آندھی اور توفان کی طرح اس نے حلب شہر کا رخ کیا مورخین کے مطابق جو لشکر حلب میں آ گیا تھا اسے بھی منصور بن احمد نے بدترین شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا ان کا خاصہ نقصان بھی کیا تھا اور وہاں اپنی طرف سے ایک حاکم مقرر کیا اس طرح ہمس اور حلب دونوں شہروں کو محفوظ کرنے کے بعد وہاں مقامی لشکریوں کے ایک بڑے سالار کو حاکم کرنے کے بعد منصور بن احمد اپنے لشکر کو لے کر واپس کوہستان قیچاک کی طرف چلا گیا تھا تاکہ اس کے لشکری جو گزشتہ برسوں سے لگتار جنگوں میں حصہ لے رہے تھے اپس جا کر انہیں چند روز اپنے گھروں میں آرام کرنے کا موقع بھی مل جائے منصور بن احمد شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار اپنے لشکر کو لے کر کوہستان قیچاک میں داخل ہوئے تو فراتاتار قبائل نے ہی نہیں خود برقائی خان اور اس کے بہت سے لشکریوں نے شاندار انداز میں ایک فاتح کی حیثیت سے منصور بن احمد اور اس کے سالاروں اور لشکریوں کا استقبال کیا اس طرح منصور بن احمد نے منگولوں کی کمر پر کڑی ضرب لگانے اور انہیں جان لیوہ نقصان پہنچانے کے بعد منصور بن احمد اور کیترین دونوں میاں بیوی ایک روز رات کا کھانا کھانے کے بعد اکٹھے بیٹھے تھے کیترین چپ چپ اداس اور افسردہ تھی اس موقع پر منصور بن احمد کچھ دیر تک غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا پھر اسے مخاطب کیا کیترین میری غیر موجودگی میں کیا تمہیں تکلیف دے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے منصور بن احمد کے اس سوال پر کیترین چونگ پڑی اپنے آپ کو سنبھالا غور سے کچھ دیر اس نے منصور بن احمد کی طرف دیکھا پھر دکھ بھرے انداز میں وہ منصور بن احمد کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں میں یہاں بہت خوش ہوں اور اپنے آپ کو بہت خوش قسمت خیال کرتی ہوں لیکن میں کبھی کبھی یہاں قیام کے دوران یہ سوچتی ہوں کہ تاریخی عالم کا یہ واقعہ کس قدر حیرت انگیز ہے کہ ایک زمانے میں مسلمانوں نے نہایت سرت سے ترقی کی اپنے کارناموں کو تاریخ کے صفات پر اس طرح منقش کیا کہ دوسری قومیں ان کی عظمت اور برتری کے سامنے سرعیتات خم کر دینے پر مجبور ہو گئیں جبکہ مردم شماری کے لحاظ سے اتنے مسلمان پہلے کبھی نہیں تھے جتنے اب ہیں ساتھی علم و حرفت ایمان و اقان روحانیت کے لحاظ سے اتنے پست اور زبوحال کبھی نہیں تھے جتنے اب ہیں کیترین کے مو سے یہ الفاظ سن کر خود منصور بن احمد بھی اداس ہو گیا تھا آخر اس نے کچھ سوچا اس کے بعد کیترین کو مخاطب کر کے بولا کیترین تمہاری سوچیں تمہارے اندازیں تمہاری فکر بالکل درست ہے سنو کیترین تاریخ اسلام کا ایک مبتدی بھی جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزال کے چند سالوں بعد ہی مسلمانوں نے جزیرہ عرب سے نکل کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلنا شروع کیا تو سخت ترین اداوتوں اور حوصلہ شکن حالات کے باوجود اس انداز سے آگے بڑھتے رہے کہ پہلی سجی ہجری کے ختم ہونے سے پہلے پہلے انہوں نے مشرق میں سندھ اور چینی ترکستان تک اور مغرب میں اندلس تک اپنی حکومت اور مملکت کی حدود وسیع کر لیں ان ملکوں میں سیاسی طاقت اور قوت ہی حاصل نہیں کی بلکہ اسلام کی حقانی تعلیمات اور اسلامی تمدن اور تہذیب کی ناقابل رد دلکشی میں ایسا رنگ جمعایا کہ تمام مفتوحہ ممالک خالص اسلامی ملک بن گئے پھر علوم و فنو جادات و اخترات تہذیب نفس اور نظام اخلاق کی تدوین میں اس نے اپنی ذہنی اور دماغی عظمت اور برطری اور معفق العادت عملی جد و جہد کا ایسا امدہ نمونہ پیش کیا کہ بڑے سے بڑے معاند اور دشمن مورخین ان کو جھٹلانے کی جسارت نہیں کر سکتے لیکن اب حالات بلکل دگرگو ہیں علم و عمل کے ہر میدان میں یہ سب سے پیچھے نظر آتے ہیں کہ آج کل کے مسلمان کو بحیثیت مسلمان بھی پہلے زمانے کے مسلمانوں کا جانشین یا ان کے منصب اور عظمت کا وارث کہنا اپنا مزاق خود اڑانے کے متراتف ہے یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد رکا پھر دکھ برے انداز میں کیترین بولی اور کہنے لگی آخر اس کی کیا وجہ اور کیا سبب ہے منصور بن احمد نے اپنے ہونٹم پر زبان پھیری پھر کیترین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ان اسباب کو بیان کرنا اتنا آسان نہیں ان عوامل کا ہاتھ کرنا بڑا مشکل ہے جو مسلمانوں کی عظیم الشان ترقی کا باعث بنے اور انہوں نے یک جاہ کر ان کو دنیا کی سب سے بڑی اور صالح ترین قوم بنا دیا مسلمانوں کی اس بدحالی کو چند الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا یہ ایک لمبا سفر ہے ایک لمبی داستان ہے میں بیان کروں تو تم تھک جاؤ گی منصور بن احمد کے ان الفاظ پر کیترین چونکی پھر کہنے لگی میں نہ تھکوں گی نہ اکتاؤں گی میں آپ سے بہت کچھ سننا چاہتی ہوں اور آپ سے بہت کچھ جاننے کے بعد امید ہے مجھے کسی قدر اتمنان قلب حاصل ہوگا کیترین کے خاموش ہونے پر ایک بار پھر منصور بن احمد نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری پھر کہنے لگا کیترین گو یہ معاملہ بڑا تفصیل طلب ہے لیکن چونکہ تم سننے کی خواہش مند ہو لہٰذا میں کچھ تفصیل کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں کیترین انسان کے اندر دو اہم قوتیں ہیں ایک سوچنے اور غور کرنے کی قوت جس کو قوت نظری کہتے ہیں یہ قوت اشیاء عالم کی حقیقت دریافت کرتی ہے اور ان کی حیعت اور حقیقت کا کھوج لگاتی ہے پھر مختلف آمال و افوال کے تمام پہلوں پر غور کرنے کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا عمل اچھا ہے اور اس لائق ہے کہ اختیار کیا جائے اور کون سا عمل برا ہے اور کون سا عمل ایسا ہے جو قابل ترک ہے آن تک کہنے کے بعد منصور بن احمد رکا کچھ سوچا پھر غور سے اپنی بیوی کیترین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کیترین فلسفہ اخلاق کی اسلامیں جس چیز کو حکمت کہتے ہیں انہی دو قوتوں کا نام ہے اور یہ حکمت ہے جو انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی اساس اور بنیاد ہے اس بنا پر زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی بہرحال اس کی کامیابی اور ترقی کا دارمدار اس بات پر ہے کہ شخصی اور انفرادی یا قومی اور اجتماعی قوت نظری اور قوت عملی دونوں تندرست ہوں افراد و تفرید سے الگ ہوں اور اعتدال پر قائم رہ کر کسی چیز کو احسن یا قبی سمجھنے کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں وہی رویہ اختیار کرے جو صحیح معنوں میں ایک تندرست اور معتدل قوت کو اختیار کرنا شاہی ہے جس طرح ہر ایک انسان میں ایک قوت نظری اور ایک قوت عملی ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے اس اعتبار سے پوری قوم کی ایک قوت نظری ہوتی ہے جس کے آئینے میں وہ اشیاء عالم کے حسن و قبہ کو دیکھتی ہے اور جانتی ہے اور اس طرح ایک ہی اس پوری قوم کی قوت عملی ہوتی ہے اس کے باعث قوم کے تمام افراد متحد اور متفق ہو کر کام کرتے ہیں اس وقت ان افراد کے عقائد اور عامال میں ایک ہماہنگی یکسانیت اور استواری پائی جاتی ہے ان سب کا مرکز نگاہ ایک ہوتا ہے ایک مقصد ایک ہی جذبے کے تحت کام ہوتے ہیں اور تمام حرکات ہوتی ہیں یہ ظاہر ہے کہ اگر اس قوم کے مزاج میں فطور نہیں آیا اس کے داغ اس کے دماغ اور اس کے آزا اور جوارے تمام تندرست ہیں تو اس قوم کا ہر اقدام مستحسن ہے اور یہ عمل نیک ہوگا اور یہ قوم دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رحمت اور برکت کا سرچشمہ ہوگی جس کسی سمت کا رخ کرے گی باطل اور شر و فساد کی تمام ظلمتیں خود بخود چھٹتی چلی جائیں گی حق اور صداقت کے آفتاب کی شوائیں لمحہ بلمحہ وسط پذیر ہوتی رہیں گی یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد رکا کیترین کا جائزہ لیا جو بڑی حیرت اور غور سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی منصور بن احمد نے گفتگو کا سلسلہ پھر شروع کیا اور کہنے لگا کیترین جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اور اب تک جو میں نے کہا ہے اس کا مددہ یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کی تعلیم پر اقر کریں تو معلوم ہوگا کہ تمام اسلامی تعلیمات اصولی اور اساسی طور پر دو چیزوں سے مطالق ہیں ایک انسانی عقیدہ اور دوسری انسانی عمل اور کردار عقیدہ کا تعلق قوت نظری سے ہے اور عمل اور کردار کا تعلق قوت عمل سے ہے بارحال اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے ان دونوں قوتوں کی حدود عمل اور ان کے فرائض و واجبات کا تعلق اور ان کے فرائض و واجبات کا تعین کر کے انسان کے ہاتھ میں ایک ایسا دستور محکم دے دیا ہے جس کی روشنی میں بلکل صاف طریقے سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ قوت نظری سے کس چیز کے مطالق احسن ہونے اور کس کی نسبت قبی ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اسی نسبت سے قوت عملی کو مرغوبات اور مکروحات کی دنیا میں عمل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا چاہئے اسلام کا دستور اصاس یعنی قرآن مقدس اول سے آخر تک انہی اصولوں کی تشریع اور توضیع انہی حدود کے بیان کی تفسیر پر مشتمل اور اس بنا پر یہ کہنا بے مبالغہ ہوگا کہ اسلام کا منشاہ انسان کی قوت نظری اور قوت عملی کو کامل اور مکمل کر کے اسے حکمت بالغہ کا درس دینا اور اس طرح اس کو حقیقی طور پر اشرف المخلوقات بنانا ہے اسی بنا پر خداوند قدوس نے کتاب مقدس یعنی قرآن میں بتایا ہے کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب ان کے درمیان میں ایک رسول بھیجا وہ ان پر اس کی آیتیں پڑتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اگرچہ پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے غرض یہ کہ قرآن ایک ایسا دستور العمل اور نظام اخلاق و غائد ہے کہ اگر قوت نظری اور قوت عملی دونوں کی حرکت اس دستور کی روشنی میں ہوگی تو ان قوتوں کے مالک میں حکمت پیدا ہو جائے گی جس طرح اگر شخص واحد اپنے تمام عقائد اور آمال کی بنیاد اس پر رکھ لے تو اس کی زندگی کامیاب ہوگی ٹھیک اسی طرح جو قوم قرآن کو عقیدہ اور عمل دونوں میں اپنا عصوہ بنائے گی وہ بلا شبہ دنیا میں سب سے زیادہ صالح اور کامیاب ترین قوم ہوگی اور اسے حق ہوگا کہ سب سے بلند اور عرفہ ہو کر رہے جہاں تک اسلامی عقائد اور آمال کا تعلق ہے جن کو مسلمانوں کے عروج اور ترقی میں دخل ہے تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان قوت نظری اور قوت عملی کو کامل بنانے کے سلسلے میں قلیدی حیثیت رکھتا ہے اور مسلمانوں کے قومی کردار پر اس کا گہرہ اثر ہوتا ہے اور یہ عقیدہ توحید کا ہے توحید کا تعلق قوت نظری سے ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلامی عقائد کی اساس اور بنیاد اسی عقیدے پر قائم ہے اسی عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ انسان خداوند قدوس کی ذات صفات اور اس کے حقوق اور اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہ بنائے وہ دل سے اس بات کا یقین رکھے کہ تمام نفع اور ضرر کا مالک صرف خدا ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں ہم سب صرف اس کی عطاعت اور عبادت کریں گے کسی اور چیز کے سامنے پیشانی نہیں جھکائیں گے ہمارا رزق موت اور زندگی عزت اور ذلت کامرانی اور ناکامی دولت اور غربت سب کا ملنا محض خدا کے حکم سے ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی شخص ہا اپنے زمانے کا کتنا بڑا حکمران ہو ان چیزوں میں سے کسی کا ذرہ بھی مالک اور مختار نہیں اسی بنا پر ہمیں صرف خدا ہی سے ڈرنا چاہیے اسی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے اور جو کچھ مانگنا ہو اسی سے طلب کرنا چاہیے اس یقین کے ساتھ دل سے اس بات کا بھی اقرار کرنا چاہیے کہ سب انسان برابر ہیں کوئی کسی کا حاکم اور کوئی کسی کا محکم نہیں کسی شخص کو دوسرے پر آمیرانہ چیرہ دستی حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی قانون بنا کر اللہ کے بندگان پر لازم کرے البتہ نظام زندگی کو چلانے کے لیے صلاحیت اور استطاعت کے مطابق تقسیم عمل کی ضرورت ہوگی اس بنا پر کوئی امیر ہوگا کوئی غریب اور کوئی خاضی ہوگا کوئی مفتی ہوگا کوئی سنا اور تاجر لیکن ان میں سے کسی کو کسی پر کوئی زیادتی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہوگی مرتبہ انسانیت میں سب برابر ہوں گے چنانچہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام بھلائیاں اور حقیقی فلاح و بیمود انہیں خوشنصیب انسانوں کے لیے ہیں جو اپنی ہستی کو خدا کے وجود عبدی اور سرمدی میں فنا کر کے اپنی ذاتی خواہش یا جذبہ رکھتے ہی نہیں ان کی محبت، اداوت، فقیری، درویشی، امارت و سروت اور اہلِ عالم سے مختلف باہمی تعلقات یہ سب خدا کے لیے ہیں اور اس کے حکم کے تحت اسی کی بندگی بجال آنے کے لیے ہیں چنانچہ عقیدہ توحید کو اپنانے کے بعد جو قوم اس عقیدے کو دل و دماغ میں جانگوزین رکھے اور نہ صرف زبان سے اس کا اقرار کرے بلکہ اس عقیدے کی ایسی حقیقی کیفیت اس کے دل میں مرتب ہو کے لاکھ منفی دلائل کے باوست اس میں ذرا برابر تزبزو پیدا نہ ہو سکے تو ایسی قوم اللہ تعالی کے دیئے ہوئے دستور پر مل پیرا ہو کر زندگی بسر کر سکتی ہے اسی عقیدے کا اثر تھا کہ دور اول کے مسلمان اپنے وجود کی انفرادیت کو یکسر بھلا کر اپنے آپ کو خدا کے وجود کا ایک پرتو سمجھتے تھے اور گویا ان کے موں سے صرف وحدت کی صدائیں بلند ہوتی تھی اسی بنا پر دور اول کے مسلمانوں کی نگاہ بلند تھی ان کے حوصلِ عالی حمد ناقابلِ شکست اور زبال تھی ان کا ایمان تھا کہ ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ خدا کے لیے ہمارا مقصدِ زندگی خدا کے حکامات کی بجاوری اور اس کے عوامر اور نواہی کی دنیا میں تبلیغ و اشاعت ہے اس کے علاوہ زندگی کا کوئی مصرف نہیں اس قومی تصور اور ایمانِ محکم کی وجہ سے ایک طرف وہ دنیا کی سب سے بڑی شہنشاہیت اور دنیاوی جاہو حشم سے ذرا برابر مروب نہیں ہوتے تھے دوسری جانب چونکہ ان کے عزائم مستحکم اور ایک مرکز لاہوتی سے وابستہ ہو جانے کی بنا پر ان کے ارادے پہاڑ کی طرح مضبوط اور اٹل تھے اسی لیے ان کے واسطے کوئی مانے نہیں تھا یہ وہ راز ہے جو ان کے دل میں پوشیدہ تھا اس نے مکمل مختلف اخلاقی شکل میں ظاہر ہو کے ان سے حیرت تنگیز کارنامے زہوزیر کرائے جو قوت ارادی کی عجوبہ کاریوں سے لبریز ہیں انہیں اس بات کو باور کرانے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے کہ ایک قوم عالم کے مبدع فیض سے اپنا رشتہ استوار کر کے دنیا میں کیسے کیسے عجیب و غریب کارنامے سر انجام دے سکتی ہے چنانچہ قرآن مقدس ہمیں واضح طور پر یہ رہنمائی دیتا ہے کہ کون سے کام ہمارے کرنے کے ہیں اور کن کاموں سے ہمیں دور رہنا چاہیے چنانچہ ان عوامل کو اپنانے کے بعد کسی شخص یا کسی قوم کے خلاف نفرت کے جذبات نہ ہوں گے ایسی جماعت حق کی علمبردار باطل کے لیے آہنی دیوار ایک تیز تلوار ثابت ہوگی اس کی نظر میں امیر غریب شاہ و گدا گورے کالے عربی عجمی سب برابر اور یقصہ ہوں گے ذاتی خصوصیت شخصی بغز اور اناد کے باعث اس جماعت کا کسی شخص یا کسی قوم سے کوئی لگاؤ نہیں ہوگا ملگیری اور ملوکیت پرستی کا اس جماعت کے وہم و گمان میں بھی گزر نہیں ہو سکتا دوسری طرف اس جماعت کو خدا پر بھروسہ ہوگا اس لیے جس کام کا عظم کر کے اٹھے گی اسے مخالفت کے باوجود پورا کر کے رہے گی اس جماعت زیشان کا ہر فرد صاحب علم و نشان ایک گدائی گوشہ نشین کی طرح متوازے منکسر اور فروتن ہوگا اور اپنی دولت اور امارت کو عطیہ خداوندی سمجھ کر خلق اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دے گا یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد رکا پھر کہنے لگا کیترین اب تک جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں کوئی شائرانہ مبالغہ نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جس کی شہادت تاریخ کے صفحات میں پڑی جا سکتی ہے دنیا میں بڑے بڑے بہادر اور شیرفگن رستم سہراب پیدا ہوئے مگر بتاؤ کیا کسی قوم میں کوئی بہادر علی رضی اللہ عنہ ہو جیسا بھی پیدا ہوا جس نے اپنے سخت ترین دشمن جان کافر کو اس پر قابو پانے کے بعد محض اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے ان کے موں پر تھوک دیا تھا اگر اب وہ اسے قتل کرتے تو اس میں ذاتی انتقام کا شائبہ پیدا ہو جاتا تھا دنیا میں بڑے بڑے عادل انصاف پسند اور رحم دل بادشاہ گزرے ہیں مگر کیا کوئی قوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو جیسا بھی حکمران پیش کر سکتی ہے جو پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کر اور فرش خات پر بیٹھ کر عرب و ایران کی قسمتوں کے فیصلے کرتا تھا اور جسے بیوہ اور غریب عورتوں کے چولے میں آگ جلانے اور کھانے پکانے میں دریغ نہیں ہوتا تھا قوم اور وطن کے لیے عظیم الشان قربانیاں دینے والوں کی کمی نہیں لیکن انسانی جدوجہد کی پوری تاریخ بھی خلیفہ سوئم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی فتنہ پردازوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا تھا یہاں تک کہ ایک شخص آپ کے مکان میں داخل ہو کر آپ کو قتل بھی کر دینا چاہتا تھا مگر صاحب خلافت و امارت ہونے کے باوز آپ لوگوں کے مقابلے میں کسی ایک شخص کو بھی تلوار اٹھانے کی اجازت محض اس لیے نہیں دیتے تھے کہ کہیں فتنے کے دروازے کا کھلنا آپ کی طرف منصوب نہ کیا جائے ان خلافہ میں انتہائی شجاعت اور دلیری کے ساتھ ایک توازو فروتنی اور خدا ترسی سیاسی طاقت اور قوت کے باوجود معمولی درجہ کے انسانوں کے ساتھ بلکل مساویانہ بلکہ خادمانہ برتاؤ شدت و صالت کے ساتھ رحمدلی اور فقیری اور مفلسی کے ساتھ کامل استغناہ اور اتمینان نفس اور کمال دولت کے ہوتے ہوئے حیرت گیز بے نفسی اور بے غرضی قبائلی اسبیت کی مسموم آب و حوامے پربرش پانے کے باوجود اسلام قبول کرتے ہی ان میں ایسا انقلاب پیدا ہو جانا کہ اسلام قبول کر کے جو ان کا بھائی بن جاتا ہے اس کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے دل و جان سے آمادہ ہو جاتے ہیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافہ راشدین کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام اصاف کمالات خلافت راشدہ کے اہد میں بدرجہ اتم پائے جاتے تھے اس بنا پر اہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستثنہ کر کے پوری تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ روشن اور عظیم الشان زمانہ یہی ہے اس زمانے کا نظام حکومت حقیقی معنی میں کسی بھی حکومت کی نسبت بہترین کہلائے جا سکتا ہے خلافہ راشدین نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے ظاہری نمود و شان کا انہیں پتا نہیں تھا خلافہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت سے پہلے کسی لڑکی کی بکری کا دودھ دھویا کرتے تھے آپ خلافہ ہوئے تو لڑکی بولی کہ اب ہمارا دودھ کون دھویا کرے گا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا کہ خلافت مجھ کو خدمت خلق سے تو باز نہیں رکھ سکتی میں ہی دودھ دھویا کروں گا فاروقعظم رضی اللہ عنہ نے جس سادگی سے وہ رہتے تھے دنیا کی تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے آجز ہے شان یہ تھی کہ آپ کے لشکر نے ایران کی ساسانی حکومت کا تختہ الڑ دیا تھا قیسر و قسرہ کے سامنے آپ کا نام آتا تو بدن پر لرزہ تاری ہو جاتا تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ اور ستوت کے باوجود سادگی کا یہ عالم تھا کہ لباس پر پیون لگا ہوتا تھا سر پر پھٹا پرانا امامہ اور پاؤں میں بہت ہی معمولی جوتا ہوا کرتا تھا سفر میں جلیل القدر خلیفہ کو خیمے کی ضرورت نہیں تھی چلتے چلتے جہاں نیند آتی یہ وہاں کسی درخت کے سائے میں پڑھ کر سو رہتے مکان میں دربان کا احتمام نہیں تھا جو شخص جس وقت چاہے بے تکلف آ کر مل سکتا تھا اور اپنی ضروریات بیان کر سکتا تھا پھر خلافت کی ذمہ داری کا احساس اس قدر شدید تھا کہ خود غریبوں بے قصوں کی خبر گیری کرتے اور ضرورت ہوتی تو ان کے گھروں کا کام بھی کر کے آتے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط پر ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان موسیقا 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 موسیقی